السلام علیکم آج میں آپ کو بنانے لگ ہوں ایت کے لئے ایک سپیشل ریسپی موسیل ویسے تو ہمارے گھروں میں بنتی ہے بریانی بنتی ہے آج میں آپ کو بنانے لگ ہوں سندھی بریانی اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ آپ نوٹ کر لیں ہمیں چکن چاہیے میں نے حاف کیجی لیا ہے ٹھیک ہے بونس والا دو آلو لی ہیں اگر آپ یہ ہیں تین سائز کے آلو ہیں اگر آپ کے پاس لارج ہوں تو دو ہی کافی ہیں ٹھیک ہے تین بھی کر سکتے ہیں میں نے یہ تین لیا ہے دو میڈیم ایک لاش تماتر چاہیے ہیں پانچ تماتر ہوگے تین پیاز ہوگے یہ میڈیم ہے لیمو چاہیے ہوگا ہری میرچے پدینہ اور دھنیا اور آلو بخارج چاہیے ہوں گے گرم مسالہ چاہیے ہوگا چاول میں نے ادھا کلو میں نے لیا ہے چکر اور چاول میں نے لیا ہے سیون ففٹی گرامز یعنی کہ تین کپ کے برابر میں نے لیا ہے اگر آپ کا کپ ٹو ففٹی ایمل کے برابر ہے تو تین کپ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہماری یہ لال مرچ نمک خلدی گرم مسالہ پساوہ ثابت گرم مسالہ ہمیں چاہیے یہ جسے زیرا ہو گیا بادیان ہو گیا یہ علاچی ہوگی بھڑی علاچی دارچینی تیز پات پسا گرم مسالہ سوکہ دھنیا اور سوکہ دھنیا اور یہ میں نے مسالہ پہلے پیس یہ جو جائفال جووہی تری اس کو پیس کے رکھایا ہے ٹھیک ہے اب میں شروع کرتے ہوں سب سے پہلے میں چاولوں کو میں رکھتے ہوں بوائل ہونے کے لئے سب سے پہلے میں اپ کرنے لگی چاولوں کو باسمتی رائس میں نے لیے جن کو میں تقریبا آدھا کینٹے پہلے کر لیا آپ کام سے کام ٹونٹی منٹس بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک گھنٹہ رکھیں گے تو اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے سب سے پہلے میں اس میں ون ٹی سپونڈ سال ڈال رہے ہیں یہ لوہری نمک یوز کریں کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کیمیکل سے پاک ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اندر میں تیز پاتھ ڈال ہوں گی اور جو میں نے آپ کو گرہ مسالہ دکھایا تھا یہ زیرہ تارچینی کالی گول کالی مرچیں اور دو تیر میں اس میں لونگ ڈال ہی جیسی یہ پانی وائل ہوگا تو اس میں میں چاول ڈال ہوں گی جی اب میں یہ کہ سب سے بہتر ہم مسالہ تیار کریں گے کلی میں نے پیاس کاٹ ہوں گی دن پھر میٹا مارٹر اور باکی چیزیں کاٹا شروع گی میں نے تین میڈیم سائز لی ہے اس بریان میں کیونکہ مسالہ ہمیں پروپر چاہیے ہوتے ہیں اور یہ بہت مشہور ہے پاکستان میں اب میں اس کنجل چاول ڈال ہوں پر چائل ڈال ہوں پہل پر چول ڈال ہوں ا pandنی پاکستان میں آپ کو ، یہ کنجل چھے ہیں اور اگر وہ اچھے داؤں میں بھی ہوتے ہیں ٹھوڑا سا ڈال ہیں یہ تھوڑا سا لیون ہے اور گھانے اگر اکڑھا گھانے آپ کو چیزیں چکو کرتے ہیں ابھی بھی ان میں تھوڑا سی کسر بار رہتی ہے ایک منٹ میں اور ہوں گے اور ہمارے چاہتے ہو جائیں گے یہ چاف میں نے ڈرین کر لی ہے اور اب میں کروں گے مسالہ بناوں گی اب اسی پتی میں مسالہ بنانے لگوں آدھا کپ میں نے اس کے اندر آئل ڈالا لگی آپ جائیں تو گھی میں بھی بنا لے گھی میں بہت اچھی بن جاتی ہے بس میں سب سے پہلے آئل ڈالوں گے آئل کے پاس سوری میں اس 처ضروں کے افراد میں اس بارت دیکھشویں یہ چاہتے ہیں approach لیکن یہ چار بار رہے ہیں یہ چاف میں نے ڈرین کر لی ہے اور اب میں کروں گے مسالہ الڈال ہوں گے اب میں اسے پتی میں مسالہ بنانے لگی آ دھا کپ میں نے اس کے اندر آئل ٹائل کر لی آپ جائیں تو گھی میں بھی بناا لے گھی میں بہت اچھی بن جاتی ہے اس کا سب سے پہلے میں اس پہلے آئل ڈال لوں گے میں نے اس کے بعد تانچ لیسن لیے اتنا اترک اور ایک ہری مچ اب ان میں کوئی باریک چاپ کر لوں گی اس کو اپنے باریک کر لیے لیں فریش چاپ کرنے زیادہ بیٹر ہوتا ہے اگر آپ کے پاس تاری ٹائم نہیں ہوتا تو آپ اس کی پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں پیسٹ بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں وہ بھی میں اچھالا کوئی دن ویڈیو میں سکھا ہوں گی اچھا میں سارا ٹائم میں آپ کو یہ ساری چیزیں پروسیجور ہوتی ہیں سٹیپ آئی سٹیپ نہیں دکھا رہی ہوتی کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تیکنگ ہوتی اس لیے میں آپ کو اس کی دکھا دیتی ہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے اچھا یہ میں آپ کو دکھا رہو کہ جب آپ اپن چاپ کر لیں اس کے پاس اس کو اس طریقے سے کریں اس سے یہ اور زیادہ باری یہ اور زیادہ باری کوش آتا ہے اور اس کے ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو گریٹ کریں گے گلینڈ بھی کر سکتے ہیں پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں اور اس سے چاپک کر سکتے ہیں پیاس براون ہوگی ہے یہ مسارا نکال دیں گے اسے براون کر کے نکال دیں گے آپ اس کے اندر میں ادرا کیسٹن چھوکا نہیں کیا تھا چاپ اس کو ڈال دیں گے آپ پیسٹ اس میں اگر یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ دو ٹی بل سپون ہوگی اور اگر چاپ کریں گے تو تقریبا میں آپ کو بتا دیئے یہ ڈیڑ ہی بل جائے گا میں اس کو براؤن کروں گی اچھا ایک اور چیز اگر آپ لوگ جلدی میں ہوں تائم کم ہوں آپ کے لئے مہمان آئے یا آپ کو کہیں جانا ہوں تو میں نے جو براؤن پیاس ہے وہ کر کے سپرٹ کر دیا لکال کے بائٹ کر دیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پیاس اسی کے اندر رہنے دیں لیکن تھوڑے سے گارنشن کے لئے آپ نکال کے سائٹ پہ رکھیں اور پھر اسی کے اندر پیاس کے اندر آپ ادھرک لسن ڈالیں اور پھر چکن کو بھول دیں جیسی تھوڑ سا براؤن ہوگا گردن ہوگا اس میں میں چکن ڈال دوں گا میں نے بس پیس پیس چکن ڈال دیا ہے اور دکھنے سے کچھ اپلاو بھی سکتے ہیں اس کو اب ہم پھر چکن بھول دیں گے اب میں ایک طرف چکن بھول رہے اور دوسر طرف میں میں آگوں کے چھل کے اتاروں گے اور ان کو کٹ کریں گے تین میں نے آلو لیا ہے اس سائز کے آپ چاہے تو میڈیم چار بھی یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ نے بریانی میں آلو کتنے رکھیں اس کے تین سائز کر لیں اس کے بعد میں نے اس کو اس سائٹ سے کر لیا اس کے بعد میں نے باقیوں کو بھول دیں گے اسی طریقے سے میں باقیوں کو بھول دیں گے اب اچھا کر لوں گے اور اب میں یہ چکن میں ڈال دوں گے اس ساتھ ساتھ یہ بھی بھون جائیں گے اب چکن میں تقریباً اس میں بھون گیا تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ جتے تقریباً میرے آلو کٹنے میں پرسی جائیں گے ٹھیک ہے اب میں اس کو اچھے سے بھونوں گے تاکہ یہ اچھے سے گل سائے سیدھی بھینانی یہ تو خاص بات اس میں چکر اور آلو بڑے بنائے گے اور بڑا اچھے ٹیسٹ آتے ان سے ساتھ ہی میں اس میں تھوڑا سا ثابت کر رہا ہے لچی دارچینی لونگ ڈال دوں گی اور زیرا پہلے ہمیں ڈال رہا تھا چابلوں میں اور اب ہم یہ اس کے ساتھ آگے پہلے조روں میں وہ آج سے سے پھون دیں گے اچھے اسے پھون دیں گے کٹھیں اور یہ میں چکن میں ابڑا لوں گے تک مزson اس پر تمام سے اپنا بنائے مازے کو پاراپ deliber ٹھوٹا کرے پانے میں اجھنا پانی��ا ہمٹ کھبا گئے پانے وہ missing مسائل لگے ہیں اب اس میں مسائلہ اٹ کریں اس میں انہیں 2 ٹی بر سپون سال ڈال ہوں گے ٹی بر سپون نہیں ٹی سپون پھول کریں گے ڈے ٹی سپون میں اس کے لئے ڈال لیے ڈال لیے ڈال لیے ڈال لیے اور Pute Aberpfle میں اس کے لئے ڈال لیے ڈال لڈیے ڈال لیے اور Härmed میں اس کے اندر 1 ٹی سپون سat کھدہیں 1 ٹی سپون زیرہ detective میں گرم مسائلہ ڈال لے اور ٹی سپون میں جائپل جائپکتری ڈال لیے اگر آپ بلکل ریسٹورن کے سٹائل سے چاہتے ہیں تو آپ اس میں اگر چاہیں تو ون ٹیبل سپون کسی بھی اچھے برینڈ کا سندھی برینڈ کا مسالہ پی لیسے گئے وہ میں نے جسٹ ون ٹیبل سپون دیا ہے اور ساتھ میں تقریب اب اس میں میں آلو بخارہ ڈالوں گی میں اس میں چھے آلو بخارہ ڈالوں گی اب اس کو بے تھوڑا سب خون دوں گی مکس کروں گی اچھے سے چیزے اور ساتھ میں بلکل دوں گی اور ساتھ چک کر دی جا ہوں دکھ کر دوں گا دس مریم کے بعد پر چک کروں گی میں تھوڑے پکایا اب اس کے بعد اپنا چیزے اگگ کروں گی پیاس میں نے پیاس کیا ہوا تھا تکریبا دس میرم میں بنانے کے بعد سوڑا سہ پیاس میں ڈکوں گی اس میں نے گارنشن کی رکھا تھا بارکی سارا پیاس میں اس کے لیے اپنے وکے چک کر دیں گی ایک اور چیز میں نے اس کے اندر حلدی نہیں دال دی میں نے دان پھوچکہ سکپ کیا کیونکہ اپنا پسیچنے کے کور میں اور اگر آپ ریٹش اچھا کلر دینا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ ریٹش اچھا کلر دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر دارک ریٹ کھانک میں اچھا سا ریٹش کلر آجا اس لیے میں نے حلدی سکپ کی اگر آپ ریٹش کرنا چاہیے تو آپ اس کو ہافٹی سپون سے کم ڈالیں اب اس میں ایک کپ دہی بھی آئٹ کریں پھر اچھا سا مکس کروں اس میں ایک لیمون کا ریٹش ڈالیں چاہیے چونکہ سندھی بھیانی کھٹی مٹی ہوتی ہے میں زیادہ نہیں ڈالیں کچھ کو زیادہ ڈالیں ایک میں چاہلوں میں ڈالیں ایک میں گارنشن کے تائم دم کے لیے اس کو ڈالیں اب آپ یہ دیکھیں جیسی آپ کا چکن کل جائے چاہلوں میں پہلے اوکال ہی تھے سا مٹی سائز کرنے ڈالیں اب میں نے کہا کہ ڈالیں دو لیا اس کے اندر میں نے ڈالیں 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 ٹھیک ہے اس کے اوپر ایسی ڈال دوں گے اوپر میں نے ڈالیں 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 اگر آپ کو بہت دا پسند ہے تو آپ تھوڑا سا آپ دھنیا پودینہ ڈالیں اور اس طریقے سے اور یہ گارنشن کے لیے اس میں لیئرز نہیں ہیں پہلے سالم پھر چاہل اور پھر ہم اس کے اوپر یہ پیاس ڈالیں گے اب اس میں میں تھوڑا سا ڈھی ڈال رہی ہوں ڈالیں 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 اور بریانی اسنس ڈالیں ڈالیں اور ہم اس کو دم دے دوں دم پہ رکھ دوں لو فلیم پہ میں اس کو دم پہ رکھ دوں میں نے اس کو زیادہ چٹ پٹی کرنے کے لیے اس میں زیادہ زائے کی دارو چٹ پڑھا سکرنے کے لیے میں نے اس کے اوپر پیساوا گرمساج جو گھر کا پساوا تھا وہ اور جائفل جاوٹری کا پاوڈر بھی چھڑکتی ہے اب میں اس کو دم پہ رکھ دوں گے سیون مرز دم دیئے اب یہ دکھئی ہے اسی لگ رہی ہے اب اس کو میں نکالوں گے اسے نیچے سے سادل کو اوکے یہ دیکھیں اس طریقے سوچیں اور بڑی ہی سورت قسم کی مزردارسی اس کی خوشپو آ رہی ہے میں تیسٹ کروں گی لیکن خوشپو ہی بتا دیتی کھانے کا اور ایک شکل بتا دیتی ہے کیسے بنے ٹھیک ہے اب میں اس کو سرف کر رہا ہوں میں آپ دیکھیں کیسی ہے یہ میں نے یہ دیکھیں بھی یہ اس طرح کیوں ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو آپ ایسے نکالے گئے اور اس کو آپ رہی دے کے ساتھ سادل دے کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر آپ کو اچھی لگ ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجے اور دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر کچھ آپ رکومنٹ کرنا چاہے کوئی سجیشن دینا چاہے تو وہ بھی آپ ضرور دے سکتے ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ میں کوئی ایکسپرٹ ہوں میں کوئی دعوان نہیں کرتی اور میں جو کچھ بناتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ بھی بنائیں خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں اور یہ کھانا جو کھانا ہوتا ہے یہ کھانے والوں کو خوش کر دیتا ہے اتنا شاید کوئی اپنے ملین سے نہیں وہ چیز حریر سکتے ہیں آپ کو کھانا کھا کے چیر پر مسکراہت آتی ہے وہ پرائس لیس ہوتی ہے تو اسی بات پر میں آپ سب اپنا خیال رکھے گا سا انشاء اللہ پر next recipe سا ہوتا ہے اللہ حافظ